رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم بات کریں گے وزیر آزم کی ایک حکومت میں سب سے بڑا عوضہ جو ہوتا ہے وزیر آزم کا ہوتا ہے ملک انتظامی امور کی دیکھ وال کی ذمہ داری وزیر آزم کے سپورد ہوتی ہے ملک نظم و نص کو چلانے کی غرض سے کئی مرکزی محکمے قائم ہیں ہر محکمے کا سربراہ وفاقی سیکریٹری ہوتا ہے جو ایک وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے یعنی وزیر آزم کے اندر بہت ساری وزارتیں ہوتی ہیں اور ہر ایک کے اوپر ایک وفاقی سیکریٹری اور اس کا ایک وزیر ہوتا ہے آئین کے مطابق ہمارے ملک میں ہر پانچ سال بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں ان انتخابات کے ذریعے قومی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوتے ہیں اکثریتی پارٹی کے نامزد کرتا رکن قومی اسمبلی کو وزیر آزم منتخب کرتے ہیں یعنی جو جتنے زیادہ ووٹ لیتا ہے اس کے اتنے زیادہ ممبران اسمبلی میں آتے ہیں اور اگر اسمبلی میں کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملکہ بھی وزیر آزم چن سکتی ہے یعنی کہ اگر ایک پارٹی کی اکثریت نہ ہو تو زیادہ پارٹیاں مل کر وزیر آزم چن سکتی ہیں وزیر آزم کا اپنا الگ دفتر ہوتا ہے تو اسی لیے پیارے بچوں ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے اپنا ووٹ زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ووٹ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا زیادہ ووٹ لے کر غلط بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں آ سکتا ہے جو شہری اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتے وہ برے افسر چون لیتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا جو کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے بلکہ ہم نے ایسی ریاست کو چاہا ہے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں تو اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں گے ہمیں اسلام کے اصولوں کا پتہ ہوگا تو اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہو وزیر اعظم کی ملکی اور غیر ملکی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ملک کے تمام معاملات کو اکیلہ سر انجام نہیں دے سکتا تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا افسر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنے کام میں مدد کے لیے وزیروں کو نامزد کرتا ہے تو وفاقی کابینہ ہوتی ہے وزیروں کی تعداد کا فیصلہ وزیر اعظم اپنی ضرورت کے مطابق کرتا ہے ان تمام وزراء کو وفاقی کابینہ کہتے ہیں وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے اندر مختلف محکمے ہوتے ہیں ان وزیروں کو مختلف محکموں کا انچارج بنایا جاتا ہے محکمے کے معاملات چلانے کے لیے ایک سرکاری ملازم کو محکمے کا سیکریٹری تانیات کیا جاتا ہے سیکریٹری کے مطاحت بوس سے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وزیروں کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے یا کسی معاملہ پر کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اب دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے میس کے پوری کابینہ بیٹھی ہوئی اور وزیر اعظم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے جس میں اہم معاملات پر مشاورت کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں قائد عظم محمد علی جنار نے فرمایا اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں بالخصوص غریب طبقے کی افلاح و بہبود پر مرکوز کرنے پڑے گی تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ اگر ہم اچھے انسان بنیں گے اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی بابندی کریں گے میرٹ، قانون کی حکمرانی، ایک دوسرے کے لیے عزت اور درام، تعلیم سطھ کے لیے علاج، معالجہ، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں لیکن ہمیں خود بھی اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور کیونکہ نمائندے ہمارے بیچ میں سے ہی اوپر ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جب تک اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کریں گے قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ہم ترقی اور خوشحالی نہیں حاصل کر سکتے پیارے بچوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات مولیے گا